اب آپ کو وہ تصویریں دکھاتے ہیں جس میں ڈلی کے سی ایم اروین کیجریوال ہاتھ میں پرچالے کر دوا کی دکان میں دوا خرید نے پہنچ گئے ڈلی کے ایک اسپتال میں اوچک نیرکشن کے لیے پہنچے کیجریوال نے مریض کی شکایت کے بعد خود دوا کی دکان میں جا کر پرطال کی تو پتا چلا کہ ڈاکٹرز نے جو دوا لکھی ہے وہ وہاں کے امریکل سٹور کی لسٹ میں ہے ہی نہیں ہاتھ میں دوا کی پرچی لیے ڈلی کے سی ایم اروین کیجریوال کا ایکشن والا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل پو رہا ہے ویڈیو ڈلی کے مہرشی والمی کا اسپتال کا ہے جہاں پندرہ دن پہلے ڈلی کے سی ایم کیجریوال اوچک نیرکشن کے لیے پہنچے تھے کیجریوال جو اسپتال کا جائزہ لے رہے تھے اسی وقت انہیں ایک مریض ملا جس نے ان سے دوا نہ ملنے کی شکایت کی جس کے بعد کیجریوال خود دوا مانگنے پہنچ گئے ذرا سنیے کیجریوال اس ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں کیجریوال نے پہلے مریض سے دوا کا پرچا لیا اور پھر سیدھے پہنچ گئے دوا کے کاؤنٹر پر دوا کاؤنٹر پر پرچا دے کر کیجریوال نے دوا مانگی لیکن کاؤنٹر میں بات کرنے کے لیے چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے کیجریوال کو دیکھنا مشکل تھا اسی لیے اندر بیٹھے شخص نے پہلے تو دوا نہیں ہے کہہ کر ساف انکار کر دیا لیکن پھر سی ایم کو دیکھ کر اس نے دوای نہ دینے کی وجہ بتائی دوا کاؤنٹر والے شخص نے بتایا کہ پرچے پر لکھی گئی دوا ان کے سٹاک لسٹ میں ہے ہی نہیں دوا نہ ملنے کے بعد کیجریوال نے فوراں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہا اس کے بعد ایک محلہ ڈاکٹر آئی لیکن اس نے یہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ دیا کہ ڈاکٹرز کو پہلے سے نردیش ہیں کہ ایسی دوا نہ لکھیں جو اسپتال میں اپلبد نہ ہو پھر بھی ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں محلہ ڈاکٹر کے اس جواب کے بعد کیجریوال پھڑک اٹھے اور اس ڈاکٹر کو بلانے کو کہا جس نے مریض کو یہ دوایاں لکھی تھی لیکن ڈاکٹر وہاں نہیں تھا پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے کیجریوال نے سخت کاروائی کے آدھنش دے دیے ہیں صرف کیجریوال ہی نہیں اس سے پہلے گجرات کے دورے پر پی ایم موڈی نے بھی صورت میں کرن ملٹی سپر اسپیشلیٹی ہاؤسپیٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کا اگھاٹن کرنے کے بعد ڈاکٹر سے جینرک دوائیوں کے استعمال پر زور دیا تھا پردان منتی بھارتی جنو سودی پری ہو جنا یہ پرارم کر رہے ہیں تاکہ بہن سستے میں اب ابھی میں میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر لوگ پرچہ لکھتے ہیں پرچہ ایسے لکھتے ہیں تاکہ وہ گریب آدمی کو بیچارے کو سمجھ نہیں تو اس دوائی کی دکان میں مال خریدنے جاتا ہے جہاں مہنگی ملتی ہے ہم قانونانا بیوستہ کرنے والے ہیں ڈاکٹر پرچی لکھیں گے تو اس میں لکھیں گے کہ جینرک دوائی خریدنے کے لیے اس کے لیے کافی ہے اور دوائی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی آدمی گریب ہوتی سستے میں دوائی خرید سکتا ہے سی ایم کے جریبال کے اس قدم کو سب ہی نے سراہا لیکن سوال اٹھتا ہے کہ نردیش جاری ہونے کے بعد بھی مریضوں کو وہ دوائی کیوں دی جا رہی ہے جو اسپتال میں ہے ہی نہیں کیوں مریضوں کو دوائیوں کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا پڑتا ہے اور مہنگی دوائیوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے ایوی پی نیوز سنباداتا ندھی شریجہ نے جب مہشی والمیک اسپتال کی سی ایم او روپا روڑا سے اس معاملے پر بات کی تو انہوں نے صاف کہا کہ اسپتال کے سب ہی ڈاکٹرز کو نردیش ہے کہ وہ مریضوں کو وہی دوائی لکھیں جو اسپتال میں اپلبد ہو ہمیں بہت ہی سٹرکٹ آرڈرز ہیں کی بیکوز یہاں پہ پور پیشنٹس آتے ہیں ایسے نہیں ہیں کہ وہ پیشنٹس آتے ہیں جو مطلب بہت ہی رچ ہوں تو ہمیں سٹرکٹلی ایسے آرڈرز ہیں کہ ہم وہ دوائی نہیں لکھیں اور زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ مطلب کیونکہ نیو گورنمنٹ آئی ہے تو موسٹلی ساری دوائیاں یہاں پہ ایویلیبل ہیں ایک آج جو دوائی ہو سکتی ہے شاید اور اگر ہمیں پیشنٹ کہتے بھی ہیں کہ ڈاکٹرز آپ بہار کی دوائی لکھ دو ہم اپنے پیسے سے لے لیں گے تو ہم انہیں کسی طرح کنونس کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے آپ کے لئے دوائی پروائیڈ کی ہوئی ہے تو آپ پہلے یہ لے کر دیکھئے اگر ہو سکتا ہے اس سے آپ کو نہیں آرام ہوا تو ہم کوئی دوسرا آپشن دیکھیں گے پر پہلے یہاں جو دوائی ہے ہم وہ ہی انہیں strictly prescribe کرتے ہیں کیونکہ ہمیں MS کے orders ہیں ہمارے جو CM ہے وہ آئے تھے اسپتال میں میں اس وقت ڈیوٹی پہ نہیں تھی پھر مجھے پتا چلا کہ یہ سب incidents ہوا تھا تو پھر اس کے بعد بھی جو ہماری MS ہے انہوں نے strict orders نکال دیا ہیں اور strictly مطلب سارے جو HODs اور specialist کی میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے اس میں strictly نکال دیا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈاکٹر باہر کی medicine لکھتا ہے مطلب لکھتا ہے اور اگر patient کی کوئی complaint آتی ہے اس طرح سے تو وہ ڈاکٹر کے against memo issue کیا جائے گا